اچھا دوستو تو آٹھ بچ کے چودہ مینٹ ہو چکے ہیں ہم نے تھوڑا سا ویٹ کیا کہ سب لوگ کنیکٹ ہو جائیں اور ہم بقاعدہ کلاس کا سٹارٹ کرنے والے ہیں کل ہم نے جاوا اسکرپ کے ہلو ورلڈ بنا لیا تھا اور اب ہم آج اس سے آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے عریبہ ہمارے پاس ایڈبین میں سے ہیں تو ان کے پاس ونڈوز کمپیوٹر موجود ہے تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کل ہی کلاس کے بعد کہ سر نیکس کلاس میں نا یہ ہلو ورلڈ والے سٹپ میں ریپیٹ کروں گی اس سے لوگوں کو ونڈوز میں کیسے بنتا ہے ہلو ورلڈ وہ ایکزیکلی پتہ سل جائے گا تو چلیں ریبہ اپنی سکرین شیئر کریں اور ذرا کر کے دکھائیں جی سر پر یہ ڈیشیبل آ رہا ہے میرے پاس میں بھی انیبل کر دیتا ہوں اب دیکھیں آ رہا ہوں گا آپ کے پاس جی سر اب آ رہا ہے آپ لوگ کو دکھ رہا ہے ونڈوز میرا مجھے تو دیکھنے شروع ہو گیا ہے جی جی تو سب سے پہلے جب ہمیں ونڈوز کو کوئی فولڈر بنانا ہوتا ہے تو ہم جو ہے ڈیش کرتے ہیں اس کے باڈ جو ہے ایک نیو فولڈر میں بنا رہی ہوں اس کا نام میں نے رکھ دیا اے آئی ایک اور اے آئی کچھ بڑ کا پہلے ساہی میں نے بنا رہا تھا اس کے بعد اسے ڈبلٹ کریں گے اس کے بعد یہ فولڈر ہمارے پاس بنی گیا اس کے بعد یہ اوپر جو اس کا پاتھ ہے اس کو ہم ہمیں backspace سے remove کریں گے اور یہاں پہ ہم رکھیں گے cmd اب cmd کرنے کے باڈ جو ہے ہم اسے ہمیں enter کریں گے enter کریں گے تو یہ ہمیں terminal پہ لیں جائے گا جو کہ ہمیں terminal پہ لیں جائے گا تو یہاں پہ رکھیں گے اور space pass اور پاس اور پاس 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 saw دکھائی دے رہا ہے آپ کے سفر نوٹ پاک دکھائی دے رہا ہے آپ کے سکرین پہ اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے اچھا ایک میں میں دوبارہ سے شیئر کر لیے دکھائی دے رہا ہے آپ نے دکھائی دے رہا ہے آپ نے دکھائی دے رہا ہے اس کے بات یہ جو چیٹ بوٹ کا فورڈر ہے اس کے بات میں دوچیٹ کروں گی اس کے بات میں دوچیٹ کروں گی اس کے بات یہ جو پاس ہے اس کے بات میں دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد میں ہم لکھوں گی cmd cmd کھرنے کے بات اب مجھے انٹر کرنا ہی اب میں میں انٹر کیا تو یہ میرا ترمیل کھو گیا اب چلیٹ سننے کے بعد میں رہنا ہے کوڈ اس بات اور ڈاٹ اب جیسے میں یہ لکھ کے انٹر کروں اس میں مجھے وزیو سٹوڈیو کوڈ کے لے جانے گا اب اس کے بعد جو ہے کہ میرے پاس وزیو سٹوڈیو کوڈ آگیا اب وزیو سٹوڈیو کوڈ میں جو ہے ایک اٹھا ہے کہ آپ پائل کریٹ پریں ایک اٹھا ہے آپ پولڈر کریٹ پریں تو مجھے پائل کریٹ پریں تو میں نے فائل کریٹ پریں اس کے بعد میں لکھیں گے index.html یہ اٹھا ہے کی فائل ہے اس کا extension میں نے لیا ہے .html اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹھا ہے اس کے بعد جو ہے میں شف اور اٹھا ہے مارک یعنی جو تیب کے اوپر ون بنا ہوئے ہمارے لیپٹ اپنا آپ دیکھیں گے تیب کے اوپر ون بنا ہوئے اُن دونوں کو میں ایک ساتھ کروں گی ایک ساتھ کروں گی اور اس کے بعد tap اور اس کے بعد ان دونوں کو تو یہ .html کا جو code ہے یہ خود با خود نیرے پاس لکھاوا جائے اس کے بعد جو ہے body کے test کے اندر مجھے لکھنا ہے script اب script کا یہ جو ہے نا بہت سمارٹ مطلب video studio کو بہت سمارٹ اگر ہم اس کے بعد جو ہے میں یہاں لکھوں گی alert alert کے بار میں جو ہے ڈو brackets بناؤں گی اور پھر اس کے بعد string میں لکھوں گی hello ariba اب یہ hello ariba میں نے لکھ لیا ہے اب اس کے بعد جو ہے میں یہ copy path کروں گی اور یہ جو path ہے میرا یہ میں یہ میں یہاں پہ یہ جو جگہ browser کی یہاں پہ میں paste کروں گی اور پھر enter کلیپ کروں گی آج 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 آگ ان آپ لوگوں کو سمجھنا آیا اچھا CMD کے بعد والا step repeat کر لیں اچھا CMD کے بعد میں نے اپنا تخت کیا ہے یہ جو ہے code. لکھا ٹھیک ہے CMD کے بعد جو ہے نا terminal کھوڑ لیں گے اس کے بعد لکھیں گے code. code. is part or three dot پھر enter کریں گے آپ یہ فائل کھل جائے گی اب یہ جو ہے میں نے کچھ step بھی بنایا جن کو پڑتے ہوئے جی نوڈپیڈ نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو نوڈپیڈ نظر آرہا ہے میرا ساڈپیڈ ساڈپیڈ میں لائے ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو آپ لوگ کو سمجھ آیا کیا نہیں آیا جی so just to reiterate جو ہمیں سمجھ آیا create a folder on the desktop go to terminal write code period it will essentially open code VS code in that folder پھر آپ وہاں پے create file کریں گے htindex.html you press shift exclamation and then just like get the boilerplate template and shift all c or right click on the top thing to copy path and then open it in browser churn and then open it in a Pooch Pmd 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 pp 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 is there code space dot or code dot code space dot is by second dot okay so my computer tells me zsh command not found code آپ کے پاس Mac ہے اچھا Mac کو میں آپ کو گایت کرتا ہوں no problem آپ اپنی سکرین شیئرنگ روک دیجئے آپ نے بہت اچھا سمجھایا اب میں اپنی سکرین شیئرنگ سٹارٹ کرتا ہوں اور Mac پہ سلیل میں آپ کا question لے لیتا ہوں just a minute thank you okay اچھا یہ میں اپنے Mac کے desktop پہ موجود ہوں آپ just press کریں گے command space اس پورٹلائٹ کھل جائے گا اس میں آپ نے terminal کھول terminal کھولنے کے بعد آپ نے جو ہے اس میں رکھنا ہے code space dot code کے بعد space لازمی ہے اس کے بعد dot کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا folder آپ جو ہے اس کو کھولوانا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ انٹر کریں گے تو جس folder میں آپ کا terminal ہوگا اس پر یہ کھل جائے گا just in case اگر آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے command not found تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے VS code کی installation میں کوئی گڑھ بڑھ کر دیئے تو آپ کو once again install کر کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ یہ question internet کو بھی search کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس code or dot چل نہیں رہا تو وہ environment variable اصل میں set کرنا ہوتا ہے اس کی against تو sometime وہ automatically ہو نہیں پاتا permission کی issues کی ویسے windows میں بھی same issue آ سکتا ہے لوگوں کے پاس اچھا ڈا 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 بھی بند کر دیتا ہوں میسیجز اینڈ نوٹس سب بند کر دی ہیں ٹھیک ہے آپ پہلے وی ایس پورٹ کھول لیں پہلے وی ایس پورٹ کھل گیا آپ کے پاس اور پھر آپ کیا کر سکتے ہیں فائل پہ جا کر اوپن فولڈر کر کے بھی یہاں سے بھی آپ کوئی بھی فولڈر اپنی مرضی کا کھول سکتے ہیں تو میرے پاس ڈیک سٹاپ پہ کلاس کے نام سے فولڈر ہے اور پھر اے آئی چائٹ بارٹ آن لائن کے نام سے فولڈر ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس طرح سے بھی میں اس کو اوپن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دونوں طریقے جیسا کہ سوفٹر ڈیویلپمنٹ میں اور کمپیوٹر میں ایک ہی کام کو کرنے کے کئی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سارے ہی طریقے بہتر کام کرتے ہیں جسٹ مجھے ٹرمینل والا طریقہ زیادہ پرسنلی پسند ہے ڈیویلپرز کو طریقہ زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ وہ کوئکلی ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ شاید ماؤس کی بورڈ میں کوئکلی ان کو لگے تو وہ وہ والا کر سکتا ہوں اچھا تو اب ہم سب سے پہلے اپنے کورس آؤٹلائن میں واپس آ جاتے ہیں اور ہم جاواسکرپٹ کے اندر جو سب سے پہلی چیز سیکھنے والے ہیں وہ ہم سیکھنے والے ہیں ویریے بلس ٹھیک ہے کہ ویریے بلس جاواسکرپٹ میں کیا ہوتا ہیں اچھا ان جینرل جتنی بھی پروگرامنگ لائک ویجز ایک سیجیشن ہے آپ انوٹیشن جو ہے نا وہ بند کریں انوٹیشن کیسے بند کر سکتا ہوں آپشن میں جائیں مور آپشن جو آ رہا ہوا یہاں پہ دیکھیں انوٹیشن کی سیٹنگز بند کر دیں گو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کسی شورا نا جا کیلے والد رائنگز ٹھیک ہے میں نے کیلے والد رائنگ بھی کر دیں ٹھیک ہے ہے کہ سو مچ فہیم بھائی اچھا دو چار لوگوں کا مچا رہا ہوں اس پوائنٹ پر انٹروڈکشن ہو جائے اچھا سب سے پہلے تو فہیم بھائی ہمارے جن سے ابھی میری بات ہو جاتی تو ان کا انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں فہیم بھائی جو ہے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے اور ہم نے ساتھ میں پڑھا بھی ہے ساتھ میں پڑھایا بھی ہے اور فہیم بھائی کو ایزا سٹوڈنٹ بھی پڑھایا ہے اور ساتھ میں کام بھا بھی کیا ہے تو ہم نے کافی ٹائم ساتھ میں گزارا ہے ابھی اس وقت فہیم بھائی پی آئی آئی سی میں آئی او ٹی میں ایزا انسٹرکٹر لیڈ انسٹرکٹر وہاں پہ ہیں اور جو پریزیڈنٹ ساپ کا پروگرام ہے پی آئی آئی سی اس میں انہوں نے آئی او ٹی والا پورا سیکشن سمالا ہے ماشاء اچھا اس کے علاوہ فہیم بھائی نیٹورکنگ کے بھی چیتے ہیں اور اپنے بارے میں ذرا خود ہی بتا دیں اسلام علیکم اچھا دوستو آپ سب لوگوں سے بڑی خوش ہوئی ملکا اور ماشاءاللہ نام بھائی سے بڑے ٹائم کے بات جو ہے وہ سمجھے ایک طرح سے ملاب ہوا ہے بیچ پہ ہم ٹوڑ گئے تھے کووڑ آ گیا تھا سب کچھ بند ہو گیا تھا بس پھر تو یہ ہے کہ بیٹھنے کے بھی بھی جگہ نہیں ہے تو بھائی میرے انٹرکشن یہ ہے کہ میں نے اپنی ماسٹر سے کمپلیٹ کیا اپنا سنمال حصر اسلام علیویسٹی سے کرنیلی آئیم برکنگ ایزا سوفٹر اینڈ ایب آف سنگینیر ایڈ پریمیر سسٹم اور دوسرا یہ کہ زیادہ صاحب جو ان کے ساتھ کافی شروع سے نام بھائی ہو گئے انجم بھائی ہو گئے یہ ہماری ایک ٹیم تھی اور ٹیم تھی آئیو ٹی جو ماشاءاللہ ابھی تک چل رہی ہے اور نام بھائی بھی اس کا پارٹ ہے تو اس طریقے سے ہم یہ چل رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا انٹرکشن تھا بھائی تو کنٹینو کریں نام بھائی اچھا تو یہ ہمارے فہیم بھائی ہیں تو اس کے بعد سلیل ہیں سلیل بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں سلیل کینیڈا میں ہوتے ہیں اور سلیل کا تعلق انڈیا سے ہے مومبائی سے قلبان مومبائی سے ہے سلیل یا مومبائی سے ان کا تعلق ہے اچھا ہماری ملاقات جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ اسی چیٹ بارڈ کے پروجیکٹ کو لے کر ہوئی تھی سلیل کو کچھ پروجیکٹ بنانا تھا چیٹ بارڈ کا تو سلیل نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا یہ کوئی آج سے تین سال پہلے کی بات ہے غالباً سلیل تین سال ہو گئے ہوں گے آئی تینک دی شاید زیادہ تین سال یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئے ہوں گے تو میرے پاس ایسے ہی رات کو فون آیا تو میں رات کو چل کر رہا تھا سارے کام نندوں سے تھکے تو سلیل سے آدھے گھنٹے بات ہی کرتا رہا انگلیش میں پھر سلیل نے ایک دم کسی کو پیچھے اردو بولی پتہ نہیں کیا تو ہم پھر اردو میں شروع ہوگا پھر ہم دو گھنٹے اور بات کیا تو کیا کہتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں سلیل بہت انفرمیشن کے پاس ہوتی ہے اپ ڈو ڈیٹ بھی رہتے ہیں حالاتیں حاضرہ کے ساتھ اچھا تو وہ پھر ہم نے پروجیکٹ چھوٹا موٹا کرتے رہے ساتھ میں ایک دو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی ہم نے تو پھر ابھی جب کورس سٹارٹ ہو رہا تھا تو میں نے سلیل کو بتایا کہ ہم ایسے کورس کر رہے ہیں تو سلیل بھی اس میں انہوں نے جوائن ہونا چاہا تو اچھا سب سے ایک اور انٹروڈکشن میں میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہو جائے عریبہ آپ موجود ہیں کال پر دی سر اچھا عریبہ جو ہے جیسا کہ جو بھی واتسپ کی گروپ سے لوگ ہو کر آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ سارا کچھ عریبہ نے خود سمالا ہوا تھا ایڈمن میں نے ان کو بنا دیا تھا اور فیس کلیکشن سے لے کے اور لوگوں کے سوال کا جواب دینا اور سب چیزیں وہ عریبہ کر رہے ہیں اچھا عریبہ کا انٹروڈکشن اصل میں جو ہم یہاں پہ اس وقت جمع ہے سارے لوگ اس کا کریڈٹ سارا عریبہ کوئی جاتا ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو بتاؤں تو ہم نے سیلانی میں چیٹ بارٹ کا یہی والا کورس جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ سیلانی میں سٹارٹ ہوا تھا آج سے دیر دو مہینے پہلے اور اس کی میں فیس بک پر لائی ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں گر کوئی فالو لوگوں نے 느PLائے کیا تھا میں سے انہوں نے بیس لوگوں کو سلیکٹ کیا کو لائی مجھ سے سارااش کلائیں یا سر آن لائن کر دیا جو لوگ رہ گئے اس میں سیلیکشن میں تو ان سب لوگوں کے میرے پاس میسیجز آ رہے تھے کہ سر کھیں اور پہ کر تو کریں اسٹارٹ کریں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ انلائن سٹارٹ کر لیں یا سر آن لائن کر آئیں تو میں نے کہا یار میرا تو ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ ٹھو اسی طرح میرے پاس میسیج آیا ہے کہ سر فی میلز کے لیے تو وہاں پہ الاؤ نہیں کیا تھا انہوں نے وہاں پہ سپیسیفکلی وہ میلز کے لیے انہوں نے رکھا تھا ان کی کچھ انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے وہاں پہ فی میلز الاؤ نہیں تھی اس کو اس میں تو میں نے ان کو بتا دیا میں نے کہا ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ نہ مجھے زوم پہ پڑھا دیں آن لائن تو میں نے کہا ایک بندے کو پڑھانا تو بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ایک کو پڑھانے میں بھی اتنی محنت لگتی ہے اور دوسوں کو پڑھانے میں بھی اتنی محنت لگتی ہے تو میں نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ آپ کوئی لوگ اکٹھے کر لیں ساتھ میں تو پھر جب ہو جائیں گے لوگ تو پڑھا دیں گے تو میں نے یہ to be honest میں نے ان کو ٹالنے کے لیے کیونکہ مجھے لگا بہت سارے لوگوں کے سوال آتے ہیں انہی میں سے لیکن عریبہ نے یہ پروف کیا انہوں نے مجھے آدھے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے ایک پوسٹ بنا کر دے دی کہ سر یہ پوسٹ ہے کہ آن لائن کلاس کی announcement کی آپ یہ اپنے پیج پہ پوسٹ کر دیں تو پھر مجھے بڑی شرم آئی میں نے کہا عریبہ مجھ سے عمر بھی بھی اتنی کم ہے اور اتنا ان کا جذبہ ہے ایسے پڑھائی کو لے کے کہ انہوں نے جلدی سے کر لیا ہے مطلب باپنی لوگ تو پوچھتے ہیں اور پوچھ کے بس چاہتے ہیں کہ پکا پکایا ہلوہ ملے تو انہوں نے جلدی سے جو ہے نا ساری آپ فیس بک پہ میرے جتنی بھی پوسٹ ہے نا اس میں جو گرافکس لگاوا ہے وہ سب عریبہ نہیں بنایا ہے اچھا اور پھر گروپ بنا دیا واتس اپ کا جلدی سے پھر اس گروپ میں جو لوگ آ رہے تھے ان کے سوال کا جواب دینا مطلب مجھے کچھ بھی مجھے کچھ بھی ایسی پریشانی ہوئی تو وہاں پہ وہ چیز عریبہ نے سمال دی خودی گوگل فارم بنا دیا لوگوں کے لیے پھر جو جتنی بھی گرافکس شروع سے آخر تک اس کے پروسس میں اپنے دیکھی وہ سب عریبہ نے اچھا عریبہ ذرا اپنے بارے میں انٹروڈکشن کر رہا ہے اچھا میں بھی عریبہ کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ لوگ جانتے ہیں میری عریبہ سے اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی مجھے ایون یہ بھی نہیں پتا ہے کہ عریبہ کا انٹروڈکشن کیا ہے مجھے بس یہی میسیج آیا تھا کہ سر پڑھنا ہے مجھے عریبہ ذرا مجھے بھی بتائیں اور سب لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں دی سر میں جو ہے وہ فلسٹیس بولکٹر ہوں اور جو ہے گرافک ڈیزائنر ہوں اور جو ہے اور پلٹر بھی سیکھ رہی ہوں اور ایک کمپنی میں انٹرشیب بھی کر رہی ہوں ایک کمپنی آن لائن اس میں انٹرشیب بھی کرنی تو یہ میرا صورتہ کا انٹروڈکشن ہے اور میری ہمار بیس ٹال ہے اچھا اچھا ٹوانٹی ہیرز ہے تو آپ فلسٹیس ڈیویلپر میں کون کون سی اس پر ریاکٹ پہ ہیں آپ ریاکٹ پہ ریاکٹ نیٹیو سب کچھ بھی اچھا ریاک ریاکٹ نیٹیو مرن اس ٹائک جو اس کی فلسٹیس ڈیویلپر ہیں آپ کو بہت زور دس اور گرافکس میں گرافکس میں آپ کو اور کیا کیا آپ نے کیا گا ہے گرافکس میں مجھے فوٹو شاپ آتا ہے لائک روم آتا ہے اور یہ پیٹر آتا ہے بہت لوگ کے میرے لوگوں بنایا ہیں چیزیں بنایا ہیں جیسے لوگ ڈاؤن تھا نا تو کنبر میں نے کافی لوگوں کی چیزیں بنایا ہیں اور گھر بیٹھے میٹے کام ہیں صرف پاکستان سے تین آنچوں کمی تک شروع بھی نہیں کریں آپ کے مائک میں کوئی پروبلم آگیا آپ مائک نکال کے نا انپلگ کر کے بارے لگائیں اچھا اور آپ جو یا انٹرنشپ جو کر رہے ہیں وہ کون سی کمپنی ہے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہاں آواز آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں انٹرنشپ جہاں پہ آپ کر رہے ہیں اس بارے ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے وہ کون سی کمپنی ہے کیا نام ہے اس کا اور آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ اچھا تو آپ نے ابھی آپ کی ایج بیس سال ہے اور آپ ایک کمپنی میں انٹرنشپ کر کے آپ نے چھوڑ دیا ہے اور آپ ایک دوسری کمپنی ہے جو کہ پاکستان کی بھی نہیں ہے انڈیا کیا آپ بتایا آپ نے کالبن وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے عریبہ عریبہ انڈیا کی ایک کمپنی ہے اس کا نام میں سننی بایا ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے بات کافی ڈسٹورشن کے ساتھ اس گروہ ڈسٹورشن کے ساتھ ڈسٹورشن کے ساتھ ڈسٹورشن کے ساتھ آپ فلسٹیک ڈیویلپر آلریڈی ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا ان کے بارے میں مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے اور گرافکس میں بھی ان کو فوٹر شاپ آتا ہے لائٹ روم بتایا انہوں نے کیا آتا ہے اور انٹرنشپ ایک کمپنی میں آلریڈی یہ کر رہی ہیں اور سب یہ سب کچھ گھر بیٹھے کر رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے انڈیا میں کمپنی ہے تو وہ ریموٹلی کام کر رہی ہیں پاکستان میں رہتی ہیں تو یہ سب کچھ گھر بیٹھے کر رہی ہیں تو میں نے جیسا کہ ایک دفعہ فیس بک پہ بھی لائیو سیشن کیا تھا اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ خواتین کے لیے بہت زبردست اپورچنٹی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے ٹیلنٹ کا تو ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے نا چاہے وہ میل ہو یا چاہے فی میل ہو دماغ تو سب کئی کوئل ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنا ٹیلنٹ صحی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ صحی جگہ اس وقت ٹیکنالوجی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی ٹیکنالوجی ہو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وایس اپلیکیشن ہی سیکھ لیں لیکن جو بھی ہمارے پاس کچھ فی میلز ہیں جن تک میری باہت پہنچ رہی ہے تو آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم سب سے بیسٹ ہے اور جو لڑکے بھی یہاں کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کروں گا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی فی میلز ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کچھ کرنے کرنا چاہتے ہیں کچھ جس کو ہم کہیں گے کہ جذبہ ہے ان کے اندر تو ان کو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑا بینفیٹ یہ ریموٹلی سارا کام ہو رہا ہے کہیں باہر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکے ہوتے ہیں ان کے پاکستان میں خاص طور پر یہ پرابلم ہیں کہ ان کو ٹریول میں بڑا پرابلم ہوتا ہے لیٹ نائٹ ہو جائے تو ان کو بڑا پرابلم رہتا ہے تو یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی نے بلکل ختم کر دی ہے خاص طور پر کووڈ کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے زوم پر ہم پڑھائی کرتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو جی یہ تین لوگوں کا انٹروڈکشن میں نے سوچا کہ ابھی اس پوائنٹ پر کروا دوں میں اچھا جی تو یہ والی وہ فائل جو ہم نے لازٹ ٹائم بنائی تھی اچھا جی تو اب ہم ایک دوسری فائل بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم نام رکھتے ہیں کلاس ٹو اور کلاس ٹو کے اندر ایک عدد بینڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمل کے نام سے میں نے فائل بنا لی میں نے ایکس کلیمینیشن مارک جیسے ہی لکھا مجھے سجیشن آگئی میں اس سجیشن میں کسی ایک پہ جا کے انٹر کر سکتا ہوں تو مجھے یہ پوری ایش ٹی چیز ہے یہ بنی بھی مل جائے گی پھر میں نے کہا اسکرپٹ اور اسکرپٹ لکھنے کے بعد ہمارا آج کا ٹارگٹ یہ ہوگا آج کی جو کلاس کا کہ آج کی کلاس ختم ہونے تک ہم ویریابلز کو سمجھنا سمجھنے کی کوشش کریں ویریابلز اچھی طرح اگر سمجھ جانا تو آج کی کلاس کا ٹارگٹ اچھی ہو جائے گا اچھا تو کل ہم نے الیرٹ کا چلا کر دیکھا تھا کہ الیرٹ کس طرح سے چلایا جاتا ہے اور ہم نے اس میں ہیلو ورلڈ لکھا تھا اچھا لیکن ہم الیرٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ویریابلز بھی کر سکتے ہیں جس کا جس کو کرنے کا طریقہ کی ہے وار ٹھیک ہے اور آپ نے کچھ بھی لکھا مثال کے طور پر رول نمبر اور آپ نے کہہ دیا کہ ٹوائنٹی تھری اور ٹوائنٹی تھری کر کے آپ نے ایسے ویریابل بنا دیا اچھا اب یہ جو رول ہے اس کے اندر یہ ٹوائنٹی تھری سیو ہو گیا ہے اچھا اور میں اس کو اگر دیکھنا چاہوں تو میں اسی طرح سے الیرٹ کروں گا اور الیرٹ کر کے میں اس کے اندر رول کو جو ہے اندر الیرٹ کروانے کی کوشش کروں گا جیسے میں نے ٹیکس لکھ کے الیرٹ کروایا تھا ویسی میں اب یہ ویریابل کا نام لکھ کے اس کو الیرٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے اچھا اس کو چلانے کیلئے سیم طریقہ ہے میں نے یہاں پہ اس جگہ پہ رائٹ ٹلک کیا یا اس جگہ پہ رائٹ ٹلک کیا اور میں نے کہا کاپی بات یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں میں اور یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں اور کاپی بات کرنے کے بعد میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک نیا ٹیپ کھولا جائے گوگل کروم میں اور اس کو پیسٹ کر دیا جائے اس جگہ پہ ٹھیک ہے جی میری آواز صحیح سن پا رہے ہیں سب لوگ یہاں پہ جیسے ہی میں نے اس فائل کو رن کیا تو آپ نے دیکھا کہ رول کے نام سے جو ویریبل تھا اس کے اندر پڑما جو بھی بات لکھی ہوئی تھی وہ پرینٹ ہو گئی یہاں پہ ٹھیک ہے جی جو کہ 23 لکھا ہوا تھا آجا میں اس کو 23 کی جگہ اگر 24 کر دوں تو یہ 24 print ہونا شروع ہو جائے گا ہاں پھر ٹھیک ہے جی 24 print اونا شروع ہو گیا اچھا اب مسال کے طور پر اگر میرا بس دو ویریبل ہوں ٹھیک ہے میرے پاس کچھ پیسے تھے ان دوسرا سلیل کے پاس کچھ پیسے تھے ٹھیک ہے میں نے کہا میرے پاس سلیل کے پاس 200 تھے اور میرے پاس 200 تھے اور میں نے اس کو سیف کر دیا ٹھیک ہے اور میں اب اس کو پرنٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میرا میرے پیسے اور پلس سلیل کے پاس کتنے پیسے تھے دونوں کو پلس کر کے پرنٹ کر دیا جائے تو یہاں پہ کیا پرنٹ ہونا چاہیے پلیز چائٹ میں بتایا سارے لوگ نا چائٹ میں انٹریکٹیو ہو جائے اور چائٹ کو سب لوگ اوپن کر لیں ٹھیک ہے جو جو میں پوچھتا جاؤں اس کو اب چائٹ میں اس کا آنسر کرتے جائیں تو جی پلیز بتاتے جائیں کہ یہاں پہ کیا اب الارٹ ہونا چاہیے کہ میں نے پلس کر کے جب لگایا ہے تو ٹھیک ہے جی فور ہنڈرڈ پرنٹ ہو کے ہیں یہاں پہ الارٹ میں فور ہنڈرڈ اس وجہ سے پرنٹ ہوا کہ کیا ہوا یہ دونوں آپس میں ویلیوز پلس ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی سکین آپ نے مجھا شیئر کروں نام ہے یا آپ نیوٹ ہے بی بی کیس سر سر اس میں پریوریٹی ہوتی ہے کہ اس کی اس سے زیادہ پریوریٹی ہے اور اس کی اس سے کام ہے بلکل تو ریبہ آپ کو یا کسی اور کو یہ اس بارے میں پتہ ہے کہ کون سے رول دیو اس میں امپلکٹ ہوتا ہے آپ اپریٹر پریسیڈنس میں ایک رول ہوتا ہے جو بڑا جو ہے اعتمال ہوتا ہے میری سکرین آگئی دوبارہ سے جی نام آگئی آگئی آہ سوری دوست میرے پاس پرابلم یہ ہوئی ہے کہ میرے پاس جو میرے وای فائی کا ڈانگا لینا وہ پتہ نہیں شاید چارج نہ ہونے کی ویسے کیسے بند ہو گیا تھا تو میں اس کو یہ سیکنڈ ڈائم بند ہوا ہے اگر یہ دوبارہ بند ہوتا ہے تو پھر میں کسی کی ہیلپ لوں گا اپنے آس پاس کہ وہ اس کے چارجنگ کے بلیا تو چینج کرے کچھ کرے کس طرح کا ایشون یہاں پہ آ رہا ہے اس وقت آچھا دی تو میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس دو ویریبلز اس وقت موجود ہیں اچھا سب لوگوں کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے آہ فائیم بھائی بتائیے گا پلیز یہ نامی بالکلی ہے رہا تھا تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اب یہ دو ویریبلز ہو چکے ہیں دونوں ویریبلز کے اندر ہمارے پاس ایک ادد نمبر سیو ہے ٹھیک ہے جی اچھا ہم اس طرح سے جتنے مرضی چاہیں ویریبل بنا سکتے ہیں اچھا یہ ویریبل کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے پہلے سے کہ ہم یہ ویریبل کے اندر مزید ڈیپتھ میں جائیں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ویریبل کیوں بنایا جاتے ہیں اور یہ کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں دیکھیں جی جب بھی کوئی سوفٹ ویر جب بنتا ہے جیسے کہ زوم ایک سوفٹ ویر ہے جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں یا جیسے فیس بک ہے وہ ایک سوفٹ ویر ہے ویب اپلیکیشن ہے ڈیوائیس جو ہے وہ آف ہو جاری ہے یہ پروبلم ہے اس کی میں جلدی سے بھاگ کے جاتا ہوں میں کیبل چینج کر کے لاتا ہوں چلیں آپ دیکھ لیں آپ لے کے آجائے آرام سے میں ٹھیک جب تک آپ ذرا پلیس کیری آن کریں بلکل بلکل میں اس چیز کو دیکھ لیں ڈیکیو سو مجھ آپ گین آجائے ابھی ابھی اس کینگ شیر ہوئی آپ لوگ بس جیسے لگر آ رہی ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے نہیں آری میں وہی پرشان ہو رہا تھا کہ آری کیوں ڈیکسٹوپ پہ ہم بنا لیتے ہیں میں نے فائل اوپن کر لی ٹھی کھولڈر اوپن کرنا چل کے بھی نہیں رہا ہے ہم یہاں پہ جو بات کر رہے تھے وہ کس کی بات کر رہے تھے ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ تو کر گیا رہے ہیں ہم ہم لوگوں نے سکریپ کے ٹیک کے اندر چیزیں چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کون سا دیکھا نم apologが 아�itute which is equal to let suppose 10 then we have another variable which is equal to 20 right اب کیا گیا ہم نے یہاں پہ اتسکوcoat کروائے یا پاپ کروایا وہ کہہ کیا ہم نے بھائی alert اور یہاں پہ کیا لکھا ہم نے کیا لکھا بھائی number one plus number two right اور ابھی اسی کو اگر میں نے چلا آنا ہے دیکھیں اس کا طریقہ ایک کے shortcut ہے جو بھی عریبہ نے شاید بتایا ہوئی تھا دوسرا یہ کہ آپ جائیں یہ دیکھیں reveal the file explorer اچھا یہ آپ کے پاس یہ folder آ جائے گا دوبارہ اس پہ آپ سمپلی کلک کر دیں تو اب آپ کے پاس یہ براؤزر یہ دیکھیں زوم ان کر دیتا ہوں تو اچھا زوم ان سے یہ نہیں بڑھا یہ آپ دیکھیں یہاں پہ 30 آرہے ایسے یہ اچھا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ کیسے لکھوں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا अگر میرا کوئ zone के उपर लिकना है तो मैं आप लिकुमेश होँ श् Capital आटॡार वाइट और यहां पे मैं刺ए में जॉपोटो कर दो कर आप तो अपको में इसको वेंवर्यवर्यवर्यवर्यवीय helping lives اسے ڈائریکٹ پرینڈ نگا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں یہاں ہونا یہ چاہیے کہ میں یہاں پہ ایک اور ویریابل بناوں جس کا نام رکھوں میں ڈائریکٹ لکھا ہوں اس کے بڑاور کروں گا ٹھیک ہے اب اسے ہوگا کہ مجھے بار بار یہ اتنی بڑی ایکسپریشن ایک تو نہیں لکھنی پڑے گی اور دوسرا یہ کہ میرے لیے وہ چینج کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگی اگر میں نے اس کو ملٹیپل کال کیا یہ میں نے جیسے دو دفعہ لکھا تھا یہی چیز دو دفعہ کرنا پڑا اس کو میں نے ایک دفعہ کر دیا تو آٹومیٹیکی یہاں جو میں چینج کروں گا وہ یہاں ہی پہ ڈائریکٹ ٹھیک ہے جنہاں ہمارے پاس اور کون کون سی اپ ڈیٹر ہے اس کے بعد کون سی ہے بھائی ڈیویزن 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 ٹھیک ہے ڈین وی ایرہ ا Louisiana ڈیویزی بھائی ڈیویز اچھا تو چلیں یہ بتائیے کیا ہوتا ہے ہمیں آپریشن پتاؤں گے کہ بھئی یہ جو ہم دونوں کمبینیشن کر رہے ہیں تو وہ result کیا دے گا وہ پہلے سے پتاؤں گے تو ہم exception صحیح سے لکھ سکے مثال کے طور پر اس کیا result آئے گا اگر میں اس والے کے بہاب پہ assumption دوں دو میں نے values رکھی ہوئی ہیں کیا آئے گا بھائی simply 30 10 plus 20 which is gonna be 30 right similarly 10 minus 20 right then we have multiplication simply ڈیویجن میں کیا ہوگا ڈیویجن میں کیا ہوگا 3 3 3 5 5 3 وڈرس اور کوئی وانی ونلس ملوک ٹائے ڈیو ٹائے ڈیرو ہوگیا نا ٹرے مینٹر بتاتے یہ بھائی ایک تو کہہ رہا ہے پیرو، بھائی ایسے پیرو، بتاتے ہیں بھائی جرے سب کو لے کے جانے ہیں نا دیکھیں ایک نبی گئے اور بھی کوئی ہوگا کوئی گئے کیا ٹین پسی بل ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی اپینیے کہ سوچیں گیس کریں ڈیرو آئے ہوں آنسر ہوگا ڈیو آنسر دیکھیں ٹین اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے دیکھ لیں آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط دیکھ لیں ہم بڑے نمبر کو چھوٹے نمبر سے کر رہے ہیں ٹین آئے گا یا زیرو آئے گا یہ آگیا کنکوین آگے بتاؤں گا جب میں اس کا ریزلٹ دیکھاؤں گا ہے اب یہ جو چیز ہے نا آپ لوگوں نے خود اپنے لئے وہ کر دی گئی مشکل دیکھیں اس میں پہلے والا جو ہے نمبر چھوٹا ہے دیکھ رہے ہیں بعد والا جو نمبر ہے وہ بڑا ہے ہم جو نورمالی کرتے ہیں پہلا نمبر بڑا ہوتا ہے دوسرا چھوٹا ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس کو پڑا چلے کیا ہوتا ہے نیکس اس کا بتائیں بھائی اس کا کیا بنے گا ہم پہلے فرس کے بعد ہوگا ہو جائے گا جانے ڈینکرینٹ ہوگا یہاں پہ آنسا ٹھیک ہے ڈین اس کی بات باتیں بھائی یہاں تک کیا ہوگی ڈی 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 ہے کہ یہاں پہ کیا ویلی ہوگی تو یہ دیکھیں اب یہ تین ہوگی لوجک میں آپ کو جب ریزلٹ پرنٹ ہوگا تب میں آپ کو سمجھا دوں گی تین ہوں میں ہوا سب کو 1 by 1 print کروں گا میرے پاس اتنے ریزلٹ ہوں گے تو میں ان کو لیبل دیکھوں گا کیسے دوں گا بھائی 3 4 5 6 7 right اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے ڈاکومیٹ ہے جہاں پہ همین یا ہمینی ہم چیک کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگیا بھائی کیا ہوا بھائی یہ کوئی بتائے گا ہم اگروں بھائی کی ہم پیش vr ثقی예요 اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک operator ہوتا ہے جس کو ہم HR بھی کہتے ہیں ہم لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو یہاں پہ لئے تو میں نے آپ سے کہا تھا دیکھیں 0 بھی ہو سکتے ہیں 5 بھی ہو سکتے ہیں 10 بھی ہو سکتے ہیں سب نے 0 کہا 5 کہا لیکن کس نے 10 نہیں کہا تو یہ 30 یہ تو clear ہے سب کو یہ 10 بھی clear ہوگا یہ بھی clear ہوگا بھست ہے students وہ ہمیشہ اس mode operator کیوں؟ کیونکہ آپ تو reminder بھی بات کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ یہاں پہ جو denominator اور جو nominator ہے وہ الگ ہو گیا ہے یہاں پہ کیا ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ denominator بڑھا چھوٹا ہو گیا اور denominator وہ بڑھا ہو گیا اس میں سے minus value value بچ جاتی ہے آپ کے سال کے طور پہ میں آپ سے کہہ تھا 50 let's suppose 50 mod 20 10 کر لیں which is equal to کیا بنے گا 0 answer بتائیں 0 right اگر میں یہی چیز آپ سے کہہ ہوں 10 کی جگہ 4 کیا بچے گا 2 ایسے ہی ہے 2 اگر میں آپ سے کہہ ہوں 50 ہے 3 کیا بچے گا 2 2 2 یا تو اب یہ آپ کیسے نکال رہے ہیں آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں بتائیں آپ نے جو بتایا وہ اسینچلی یہ تھا جو ہمیں سمجھایا کی numerator when numerator is smaller than denominator you cannot divide it so essentially you have the whole numerator as the balance distributor ہوتا یہ ہے یہ جو value جب بڑی ہو گئی یہ والی minus ہو کے اس کے بعد بچے گی وہ آجیں چیک کر لیتے ہیں اس کو expression میں بھی ڈال کے دیکھ رہے تھے 40 کیا میں نے 60 کیا اب آپ چیک کی جائے گا آ گیا بلکل 40 again جو ہمارے پاس first value ہوگی اگر تو وہ چھوٹی ہے exactly وہی چیز اٹھ کے یہاں پہ آگے clear ہے اگر value وہ یہاں پہ چھوٹی ہو رہی ہے یعنی کہ denominator چھوٹا ہو رہا ہے denominator سے تو زائر سی بات automatically replace ہو جائے یہ اس کا mod کا rule ہے آپ یہ نہیں کہیئے کوئی ساری ہے آپ کونسی logic بتا رہے ہیں میں آپ سے کہوں کہ گاڑی آگے کی طرف چلے گی reverse کے گیر میں reverse میں چلے گی that's a rule is a universal truth ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جائے یہ operation perform یہ تو ہو گیا یہ تو most common تھی آپ لوگوں کو پتا ہوں گے to be specific for a language یہ جو operator ہے یہ آپ نے کئی نہیں دیکھی ٹھیک ہے جناب اچھا ان کی types ہوتی ہیں operators ہمارے پار mostly 3 طرح پہلا unary operator جو کہ ایک ہی ویریابل چلے گی دوسرا binary operator یہ جو آپ نے پھوری example دیکھیں یہ پانچوں ہوں that's called binary operators کیوں 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 کیونکہ لازمی آپ کے پاس 2 variables ہونی چاہیے otherwise آپ کی operation یا آپ کی work perform نہیں ہوگا یہی same چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی یہاں پہ ڈیفرنس ہے you need to have only 1 variable unary operators ان کو کہتے ہیں unary operators اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں turnary operators جس میں 3 variable ہوتے ہیں ایک exceptional case most of languages سپورٹ کرتی ہیں کچھ نئی بھی ہم باز میں بیسک وہ ماشاءاللہ کافی advance اپنے چیزیں پڑھا دیں شاید تھوڑا سا وہ ہو رہے ہوں گے کیا تو جو پریشان نہ ہم ساتھ ملے کر چلیں گے انشاءاللہ فہیم بھائی نے بہت اچھا بتایا میں دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگ سارے entertain ہوں کے پڑھ بھی رہتے اچھے سے اتنی ساری بگنرس کو سمجھ نہیں آیا no problem ہم ابھی جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہی سے continue کرتا ہوں تو انشاءاللہ میں اس کو بند کر رہا ہوں جی زہید نسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے لاؤسٹ ہے تو اصل میں لاؤسٹ نسیم بھائی آپ لاؤسٹ نہیں ہے لاؤسٹ اصل میں میں ہوں میرا جو انٹرنیٹ ہے وہ تھوڑا سا اس وجہ سے فہیم بھائی نے تھوڑے دیر کیلئے ٹیپ آور کر لیا تھا لیکن اب میں واپس آ چکا ہوں بھائی آپ ڈیر 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 اگر آپ جائیں تو پہلے اس کا ہم کلوز سٹیبل دیکھیں گے تو کس سے کٹے گا بھائی ہے 40 سے ایسے ہی ہے اس کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس 10 سہی ہے then remaining part ہمارے پاس کیا بچ گیا remaining part ہمارے پاس 10 بچیا 10 کو اگر ہم again divided by 4 کریں گے تو کیا ویلیو ہمارے پاس آئے گی 2.5 plus 2.5 اگر division ویسے کرانے بیٹھ جاؤں تو ایک long چلے گا میں نے ایک fractional value لیو 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 then اس کی جو resultant آئے گا ہمارے پاس آئے گا 12.5 ایسا ہی ہے ٹھیک ہے بھائی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں آپ کو 5,000 پر ED ملیو اور ابو نے کہا کہ بھائی سب جو آپ کو دے دیں کریں گے تو آپ کو بھائی جلے گا ساڑھے بارہ سوڑ پر ہر کسی کچھ سے بہا رہا ہے ٹھیک ہے جناب میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں common ہیں ہم سب کے years grade میں around میں کوئی بھی آپ دیکھیں گے event بغیر آپ کے چونک کسی کو distribution کرنی ہو تو بڑے بھائی کو بھائی یہ تمہیں میں نے دیتی ہوں سب کو دے دیں یا پھر خود ہی والد آپ کے پرینٹس آپ کو جو آپ کو distribute کر موڈ سے پہلے آپ کو division آنی چاہیے division میں دو چیزیں ایک ہوتا ہے nominator جو کہ اس کی اوپر والی ویلی ہوتی اور ایک ہوتا ہے denominator جو اس کی نیچے والی جس سے تقسیم دیا جاتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں وہ nominator مثال کے طور پر میرے پاس 5000 یا 100 بے ہیں تو وہ کیا ہے ہمارے پاس nominator then کیا ہوگیا sir 12 12 کہاں سے آگیا 12 12 کیسے بن جائے گا یہ سمجھیں 50 کون سا کلگولیٹر سوال کر رہے ہیں آپ تو یہ کلگولیٹر میں کر کے دکھاتا ہوں میں یہ کمنٹ پہ سوال آ تھا میں وہی دیکھ کے حیران ہوں مجھونے لگتے ہیں جاواز کیپ میں چلائی دیکھیں 50 دیوائیڈ ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیو چیز ڈیوائیڈ 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 نیچے والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے ڈینومیٹا اب ہوتا ہے کیا اس سے یہ ویلیو جو آپ کو ملی بھی ہے اور جس سے اس کو تقسیم کرنا اس کے بعد آپ کے پاس آجا گا ریمینڈر جانبی وہ ویلیو جو آپ سے تقسیم نہ ہو گئی وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیسے نہیں مثال کے طور پر آپ کے والی ساہب آئیں اور کہیں کہ سب کو پانچ ہزار میں سے لیکن کسی کو پچاس کے نوٹ نہیں آنے چاہیے کیا لوجک ہے 50 روپیز کا جو نوٹ ہے وہ ان کو نہ ملے کیا کریں گے وہ اصل میں اس کو ایسے تقسیم کریں گے چاروں میں کہ صرف سو سو والے نوٹ ہی ہیں تو آپ بدایں کتنے جو نوٹس ہیں وہ بچ گائیں گے دوبارہ 50 روپے کی پانچ ہزار پہ ہے نا پانچ ہزار کا نوٹسہ لوجک وہ ہی چلتے چاہاں سو جی میں 50 روپے سے یہاں پہ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا یہ بس ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے گی چلیں 50 کر لے میں اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں 500 کر دیتا ہوں تاکہ 5000 نہیں کروں گا اس سے چھوڑا نوٹ ہے نہیں پاکستانی کروں گا 250 250 250 and then we have 1200 ٹھیک ہے جناب آپ کونسی ایسی لوجک لگائیں گے جس سے یہ کام اچھی ہو جائے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ پچاس روپے تو آ رہے ہیں پاکستانی عوام ہے پیسے میں دماغ چلتے ہیں ہم لوگوں کا بلکہ ہمارا اگر کوئی دنیا میں سب کا چلتا ہے یہ پچاس روپے کیسے ختم کریں گے تو کم سے کم ویلیو جو بنے گی وہ بنے گی بارہ سو رکھا بارہ سو آپ نے تقسیم کرنے تو سوچیں سب کا سم کر کے کیا ویلیو بنے گی ہمارے پار بارہ سو ملٹی بلاہ بھائی فور which is equal to 300 300 بارہ سو ملٹی بلاہ سوری سر ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ملٹی بلاہ ہو رہا ہے 4800 کون سے 200 بیاں ہمارے پاس پیسے ہیں جو کہ بچ جائیں گے ٹھیک ہے جو ہم تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پر بھول امپکیٹ ہے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہاں پہ پوائنٹ والی ویلیو نہ آگا ٹھیک ہے یعنی کہ پچاس روپے آلہ جو چھوٹے نوٹ ہیں وہ نہ آئے تو یہ لوجک ہے یہ ایسی لوجک ہے جو آپ ریل میں دیکھتے ہیں یہ سیناریو آپ کو گھر میں مل سکتا ہے ٹھیک ہے میں میت کی بات کروں گا تو میت آپ لوگ ہم سمجھتے ہیں ہم روزانہ میت پرپارم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کمیٹر کے اندر جو ایک سنگل پرگرام کرتے ہیں اس پرگرام کی کوئی نہ کوئی لوجک آپ کو ریل لائف میں لازمی existence ملتی ہے ٹھیک ہے جناب جو بھی ہم ساپٹر بناتے ہیں آپ نے سبھی دیکھیں کوئی ایسا ساپٹر ہو جس کی کوئی ریل لائیڈ ہم بس یہی بات کرنے والے تھے کہ ساپٹر کی جو ریل لائف ایمپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں ہوتی کیا ہے کافی انٹرپشن ہو گئی میرے پاس ڈیوائس میرے انٹرنیٹ کے کنیکشن کی وجہ میں کوشش کرتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کرنے کی تو جیسا کہ فائم بھائی نے کہا کہ کوئی بھی ایسا ساپٹر نہیں ہوتا جس کی ریل لائف میں کوئی ایمپلیکیشن نہ ہو تو جیسا میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ویریبلز کے لیے فائم بھائی کائنڈلی آپ اتنا یہ سٹاپ کر رہا ہوں میں اپنی سکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں جلدی سے اچھا تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ویریبل استعمال کسیز کے لیے ہوتے ہیں جو بھی بیگنرز لوگ ہیں وہ کائنڈلی دوبارہ سے جڑ جائیں اور ہم دوبارہ وہیں سے شروع کرنے لگیں اور ہم سب لوگوں کو پوشش کریں گے ہم ساتھ ملے کر چکے تو یہ جو ویریبلز ہیں جتنے بھی ریل لائف کے آپ دیکھیں گے جیسا میں نے زوم کی اور فیس بک کی مثال دی تھی تو اس میں یوزر سے کوئی نہ کوئی انپٹ آپ کو لینے کی ضرورت ہمیشہ ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یوزر سے انپٹ لیتے ہیں تو اس انپٹ کو آپ نے کہیں نہ کہیں اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے اس انپٹ کو یہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس انپٹ کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں ویریبلز کی ضرورت لازمی ہوتی ہے اگر ویریبلز ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم اس انپٹ کو اسٹور نہیں کر سکتے اپنے پرگرام کے اندر ٹھیک ہے اچھا ویریبلز اسٹوریج نہیں ہوتی ہوتی اچھا لیکن جیسے آپ انپٹ کریں کہ میں نے فیس بک اوپن کیا اور فیس بک اوپن کر کے میں اس میں کوئی پوسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو پوسٹ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں ایک باکس ہوتا ہے اس میں لکھنا شروع کرتا ہوں اور لکھنا شروع کرتا ہوں لکھنے کے بعد میں پوسٹ کا بٹن دباتا ہوں تو وہ جو انپٹ مجھ سے فیس بک نے لیا ہے وہ اس ویریبلز کے اندر لیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کیلکولیٹر کی مثال لیں اگر تو کیلکولیٹر کے اندر جو میں پریس کرتا جاتا ہوں بٹن تو وہ جو میں میں نے کہا 20 پلس 5 تو 20 ایک ویریابل میں وہ لے گا اور 5 جو ہے وہ دوسرے ویریابل میں لے گا اور ہم نے اگر کہا ہے کہ پلس تو وہ مجھے دونوں کو ویریابل کو پلس کر کے دکھا دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ویریابل کا بیسک یوز یہی وجہ ہے کہ ہمیں ویریابل کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ویریابل اس کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں ہر پروگرامنگ لینگویج کا اچھا لیکن ہر پروگرامنگ لینگویج کے اندر ویریابل کے جو رول اور ریگلیشنز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتے بٹھوڑے سے مختلف وہ رہتے ہیں اچھا تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں ہم و3 سکول کو کھول لیتے ہیں جو کہ ہم نے جیسے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا ایک ریفرنس بک کے طور پر ہم اس کو یوز کریں گے و3 سکول کو اور اس کے اندر ہم ویریابل کے سیکشن میں آ جاتے ہیں اچھا تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ جاوا سکرپٹ کے اندر جب ہمیں ویریابل بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیورڈ لکھتے ہیں سر سائن ویریابل میں نہیں جاتی اچھا یہ اپنے کوئی شاہد فائن بائی والی سیشن کی بات کرتا ہے اچھا تو جب ہمیں ویریابل بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کیورڈ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ کیورڈ کیا ہم نے لکھا ہے وار اچھا اب ویریابل سے تھوڑا ایک سٹپ پیچھے آ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ کیورڈ کیا چیز ہے جیسا کہ ہم عام زبان میں بہت سارے جیسے میں آپ سے ابھی اردو لینگویج میں بات کر رہا ہوں تو اردو لینگویج کے بہت سارے وارڈز اس کے اندر ہیں جس سے مل کے یہ لینگویج بنی ہے ٹھیک ہے مجھے بھی وہ وارڈز پتا ہیں اور آپ کو بھی وہ وارڈز پتا ہیں تو ہم دونوں کو چونکہ وہ وارڈز پتا ہیں تو اس لیے ہم کیا کر پا رہے ہیں ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو بھی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی وارڈز کا تبادلہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بات کر باتے ہیں اسی طرح جو آپ کی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک زبان ہوتی ہے جس میں آپ کوڈ لکھتے ہیں اور وہ کوڈ آپ کمپیوٹر کو دیتے ہیں یعنی آپ اصل میں کمپیوٹر سے بلکل اسی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح میں آپ سے ابھی مخاطب ہوں جیسے میں کسی دوسرے بندے سے جیسے میں نے ابھی چائے کے لیے نیچے کہا کہ مجھے آپ چائے لا دیں تو میں نے کسی ہیومن سے کہا کہ مجھے چائے لا کرتے ہیں تو اس کو یہ بات سمجھ آگئی کہ اچھا یہ بندہ مجھ سے چائے مانگ رہا ہے تو جب پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں اگر کمپیوٹر سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پروگرامنگ لینگویج کا انتخاب کریں پروگرامنگ لینگویج بہت ساری ہے ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کا نام جاوازکرپٹ ہے تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ عام زبان کے اندر جیسے وکیبلری ہوتی ہے یا جو ڈکشنری کے ورڈز ہوتے ہیں یا الفاظ ہوتے ہیں اسی طرح پروگرامنگ لینگویج کے اندر کی ورڈز ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی ورڈز کا استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے مثال کے دور پر مجھے چاہے چاہیے تھی تو میں نے کہا کہ مجھے چاہے چاہیے یہ تین الفاظ کا میں نے استعمال کیا اسی طرح جب جاوازکرپٹ میں مجھے ویریبل بنانا ہوگا تو میں کی ورڈز کا استعمال کروں گا اور وہ کی ورڈ میں نے کیا لکھا ہے وار ٹھیک ہے اچھا وار کے علاوہ و3 اسکول پر جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ آپ لیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کونسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ ہم فیوچر میں اس چیز کو ڈسکاور کریں گے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے لیکن ابھی جسٹ اتنا آپ سمجھیں کہ یہ تینوں کی ورڈز سے آپ ویریبل بنا سکتے ہیں اچھا تو آپ اگر میرے اس اس رائٹنگ پر غور کریں جو میں نے لکھی تھی اس رائٹنگ میں میں نے کیا لکھا ہے پہلے لکھا ہے وار پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے ایک ادد نام جو کہ میری مرضی کا ہوگا ٹھیک ہے جو کہ نام میری مرضی کا ہوگا اس کے بعد میں نے کہا ایکولز اور اس کے اندر جو بھی ویلیو مجھے رکھانی تھی وہ میں نے رکھانی تو اب کیا ہو چکا ہے انزمام کے نام سے ایک ویریبل کریئٹ ہو چکا ہے اور یہ کمپیوٹر کو کیسے سمجھایا کیونکہ میں نے وار کی ورڈ کا استعمال کیے اچھا اس کی جگہ لیڈ بھی استعمال کر سکتا ہوں میں اور اس کی جگہ میں کونسٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ابھی لیکن ہم وار سے کی ورڈ سے بناتے ہیں اس کو اور اس کو سیف کر لیتے ہیں اچھا جی تو ڈبلو تھری سکول میں ہم اور دیکھ لیتے ہیں آگے انہوں نے کیا ذکر کیا ہے ویریبل کے بارے میں اچھا تو فہیم بھائی نے جیسا کہ آپ سے ذکر کیا کہ ہم ان ویریبلز کو آپس میں جو کہ ایک نمبرز ہیں اس کے اندر سیف تو ان کو آپس میں پلس مائنس بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم پلس مائنس کر کے کسی دوسرے ویریبل میں بھی سٹور کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ ان کو پلس کر کے اس کو alert کروا دیا بٹ میں کیا کر سکتا ہوں اس کو میں ایک تیسرے ویریبل میں میں نے کہا وار result equals this ایسے کر کے میں کیا کر سکتا ہوں اس کو ایک تیسرے ویریبل میں store بھی کروا سکتا اور اب میں اس ویریبل کو alert کروا کے دیکھتا ہوں اچھا تو اب یہ جو بھی result یہاں پہ ہوگا وہ مجھے print ہو جانا چاہیے اور of course جیسا کہ آپ سب لوگ سمجھ گیا ہوں گے کہ ایک کے اندر 20 ہے کیورڈ اور ایک کے اندر 5 ہے بلکہ اس کو میں 50 کر دیتا ہوں تو 20 اور 50 تو 70 result کے اندر alert ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو میں آ کے یہاں پہ اپنے پیج کو refresh کرتا ہوں تو 70 میرے پاس یہاں پہ alert ہو کر آ گیا اچھا تو اب ہم اپنے ویریبل کو یہی پر روکتے ہیں ٹھیک ہے یہی پر روکنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ویریبل انپوٹ لینے کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور ظاہر ہے جب ویریبل جب بندہ انپوٹ دیتا ہے اور بندے نے کہا کہ اس کو اب پلس کر دیں یا اس کو اب مائنس کر دیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو پلس اور مائنس کر کے آؤٹپوٹ دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ابھی انپوٹ لینا تو نہیں سیکھ رہے ہیں فیلحال ہم آؤٹپوٹ دینا لیکن ہم سیکھ چکے ہیں اگر آپ غور کریں تو alert کے ذریعے میں کوئی بھی value user کو دکھا پا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آؤٹپوٹ دینا میں سیکھ چکا ہوں اور آپ سب لوگ بھی سیکھ چکے ہیں تو سر اسپیس کہاں دینی ہوتی ہے لائن کے انڈ پر ابھی ہم یہ چیزیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ایک دو سوال پوچھ رہے ہیں کہ لائن کے انڈ پر جو آپ نے یہ لگایا ہوئے یہ کیا چیز ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں لائن ٹرمینیٹر اور یہ java script میں optional ہوتا ہے اگر میں یہ سارے ہٹا دوں تو ابھی کوئی problem نہیں ہوگی java script کے اندر یہ لائن ٹرمینیٹر optional ہے c language کے اندر کیونکہ java script جیسے کہ کل کے سیشن میں ہم نے ذکر کیا تھا c language سے inspired ہے جو کہ mother of all languages ہے اور بہت ساری دوسری languages کی طرح یہ بھی c language سے inspired ہے تو اس کے اندر یہ چیز mandatory ہوتی ہے جس سے ہم یہ declare کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ line یہ ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے واغلی لائن ہے لیکن java script میں یہ چیز optional ہے آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ line terminator لگائیں اچھا سر alert سے پہلے اسپیس کہاں دینے ہوتی ہے نہیں alert سے پہلے اسپیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو جیسٹ ایسی خوبصورتی کے لیے indentation کہتے ہیں اس چیز کو اس کا shortcut کیا ہے کہ آپ right click کریں گے اور آپ یہاں پہ format document کا جب button press کریں گے تو آپ کے code کو خود سے یہ خوبصورت بنا دیتا ہے جیسے میں نے اس کو آگے پیچھے کر دیا اور میں نے format document یہ shortcut بھی آپ use کر سکتے ہیں جو میں بار بار میری عادت ہے keyboard پہ ہاتھ سیٹ ہے میرا تو میں اس طرح سے نہیں کرتا right click کر کے میں shortcut زیادہ use کرتا ہوں تو یہ format کرنے سے اس کو وہ خوبصورت کر کے آگے کر دیتا ہے تو most probably شاید آپ اس اسپیس کی بات کر رہے تھے اچھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم variable بنا سکتے ہیں دوسرا ہم نے یہ سیکھا ہم variable بنا سکتے ہیں دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اس کے ساتھ operations پرفارم کر سکتے ہیں بٹ سارے operation ابھی ہم نے نہیں دیکھے ابھی ہم نے just اس کو پلس کروا کے دیکھا ہے ٹھیک ہے number 3 ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم output alert کے ذریعے دکھا سکتے ہیں اور بھی کئی طریقے ہیں وہ ہم آہستہ اسٹا explore کرتے رہیں گے ہم نے output دینا سیکھ لیا ہے user کو ہم نے output دینا سیکھ لیا ہے اچھا تو اب ہم جلدی سے جو ہے وہ چاروں operator discover کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس فہیم بھائی نے already کروا دیا تھا وہ چیز تو میں کیا کرتا ہوں result 1 result 2 result 3 and result 4 ٹھیک ہے ایک کو میں نے minus کر دیا ایک کو میں نے multiply کر دیا اور ایک کو میں نے divide کر دیا ٹھیک ہے جی اور میں نے اس کو چاروں کو alert بھی کروا دیا اچھا output دکھانے کے alert کے علاوہ بھی طریقے ہیں جو ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے فہیم بھائیز کا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا ابھی ہم اس کو just یہ چار جو سب سے familiar operators ہیں اچھا multiply کے لیے عام طور پر ہم x کا sign لگاتے ہیں لیکن programming languages میں اگر آپ کو multiply کرنا ہوتا ہے تو آپ hysteric کا استعمال کرتے ہیں جی یہ ساری coding github میں آپ کو مل جائے گی no problem اچھا تو ہم javascript کے اندر یا کسی بھی programming language کے اندر جب ہم multiply کرتے ہیں تو ہمیں یہ hysteric کا sign استعمال کرنا ملتا ہے اس میں ہم x کر کے نہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے 1,2,3,4 کر کے لگا دیا اب جب میں اس page کو refresh کروں گا یہاں پہ تو سب سے پہلا والا alert سب سے پہلے آیا پھر دوسرا والا اس کے بعد پھر تیسرا والا اور پھر چوتھا والا alert یہ چار alert ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ ہو گیا جناب ہم ان variables کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں operations perform کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ شروع میں دو variables تھے میرے پاس اس کے بعد ان دو variable کو پلس کر کے میں نے ایک تیسرے variable میں رکھا پھر انہی دو variable کو پلس کر کے میں نے چوتھے چوتھے variable کے اندر رکھا میں نے اچھا پھر اس دو variable کو multiply کر کے میں نے ایک اور variable میں رکھا تو اس طرح اب میرے program میں کتنے variables ہو چکے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے variable ہو چکے ہیں اچھا یہاں پہ یہ بات note کرنے والی ہے کہ میرے program کے اندر یا یہ call کیسے initiate کر پا رہے ہیں یہ بہو سمجھ نہیں آئے ابھی کسی نے call initiate کیے تو وہ سب لوگ کے بار رنگ آئی ہوں تو میں نے خیر دوبارہ سے ایک بار رنگ کر دیا سب لوگوں کے پاس اگر کسی کو کوئی problem تھا تو اچھا تو یہاں پہ یہ بات note کرنے والی ہے کہ جب ہم variable بناتے ہیں اپنے program کی اندر ٹھیک ہے جی جیسے مثال کے طور پر اس وقت میرے پاس یہ جو program رن ہو رہا ہے اس میں میں کچھ اوپر وہ بھی لکھ دیتا ہوں text اچھا یہاں پہ میں ایک h1 لکھ دیتا ہوں h1 کیا ہوتا ہے جو html کے اندر جو ہم نے last session میں ذکر کیا تھا کہ javascript جو browser میں چلتی ہے وہ html کے بغیر نہیں چل سکتی ٹھیک ہے تو ہم نے html کے code کے اندر اس کو javascript کو رن کیا ہوئے html جیسا کہ markup language ہم نے ذکر کیا تھا تو ہم ایک markup اس میں لکھ دیتے ہیں جو کہ h1 ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی text کو بڑا کر کے اس کو heading بنانا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہہ دیا variables variables کی میں نے heading لگا دی justice میں اور جیسی میں اس کو refresh کروں گا تو آپ دیکھیں گے پہلے وہ alerts سارے میرے پاس آئے اس کے بعد یہاں پہ variables لکھا باگیا اچھا تو اب یہاں پہ note کرنے والی بات یہ ہے کہ میں اپنے اس program کے اندر جو میرا javascript کا program جو یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر 6 variables بنا چکا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں جتنے زیادہ variable بناتا جاؤں گا میرا software اتنا heavy ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے note کیا ہوگا کہ کچھ software ہوتے ہیں وہ زیادہ heavy ہوتے ہیں چلنے کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ اس کو start ہونے میں زیادہ time لگتا ہے جیسے کہ photoshop اگر آپ start کرتے ہیں تو اس کو start ہوتے ہوتے کچھ وقت لگتا ہے ٹھیک ہے وہ slow start ہوتا ہے اور وہ چلنے میں بھی sometimes تھوڑا slow رہتا ہے باقی software کی نسبت اچھا on other hand آپ ms paint جو ہوتا ہے microsoft کا paint software اس کو جب آپ open کرتے ہیں تو وہ جلدی سے open ہو جاتا ہے اور وہ بالکل بھی time نہیں لیتا as compared to photoshop تو اس کا تعلق کسی چیز سے ہے program کے load ہونے کا تعلق وہ انہی variables سے آپ کے program کے اندر جتنے زیادہ variable آپ بناتے چلے جائیں گے آپ کا program اتنا heavy ہوتا چلا جائے جاؤ ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ variable memory میں space لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ variables جتنے بھی ہم بناتے جاتے ہیں یہ memory میں space لے رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہ space آپ کو required بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ photoshop کو چلانے کیلئے آپ کو 8GB یا 16GB RAM required ہوتی ہے ٹھیک ہے اور MS Paint کو چلانے کیلئے اگر آپ کے پاس 2GB RAM بھی ہو تو بھی وہ آپ کو منانی کرتا وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے sometime 1GB RAM میں بھی اگر آپ کو operating system چل رہا ہے تو اس میں MS Paint اس میں بھی کھل جاتا ہے but 1GB RAM کے ساتھ آپ photoshop کو open کر ہی نہیں سکتے کیونکہ photoshop کے اندر یہ اس طرح کے جو variables ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ 1GB RAM میں نہیں آ سکتے ٹھیک ہے جی اچھا تو اب اس پوائنٹ پہ انڈرویڈ سٹوڈیو بھی بہت ٹائم لگاتا ہے جی بالکل صحیح آپ اچھا جی تو اب اس پوائنٹ پہ ہم ایک ایسا software بناتے ہیں جو ایک calculator کو mimic کرے ٹھیک ہے ہم نے output دکھانا سیکھ لیا ہے ہم نے variable بنانا سیکھ لیا ہے اور اب ہم user سے input لینا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم user سے input لینے کے قابل ہو جائیں گے input لینا ہمیں آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہم ایک چھوٹا سا program بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو سب سے پہلا program ہوگا ہمارا اس class کا وہ program کیا کرے گا دو values input لے گا variable کے اندر of course کیونکہ input لینے کے لیے variable بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ input نہیں لے سکتے اچھا پھر ان دونوں variable کو آپس میں plus کرے گا اور اس کا plus والا answer output میں دکھا دے گا جو ہم نے output alert کے ذریعے output پہلے سے سیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو جس طرح سے alert ہے output دکھانے کے لیے اسی طرح سے prompt کے نام سے prompt کے نام سے ایک keyword ہے جو کہ input لینے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے ہم کیونکہ programming language پڑھ رہے ہیں تو آپ جیسے آپ کو کوئی بھی نئی language سیکھنی ہوتی ہے تو آپ کیسے سیکھتے ہیں آپ اس کے چھوٹے چھوٹے words اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو french سیکھنی ہے اگر تو آپ اس کے کچھ words سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اسی طرح programming language کو سیکھنے کا جو procedure ہے وہ بالکل سیم ہوگا ہم ایک ایک کر کے keywords سیکھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو مثال کے طور پر English آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو English کے اندر جتنے بھی words ہیں وہ جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے ساری English آ چکی ٹھیک ہے kind of 2000 کے قریب کوئی ایسے words ہیں جو most common ہیں I'm not sure تو اگر وہ 2000 words آپ کو آ جاتے ہیں تو مطلب آپ کو English آ بھی تو اسی طرح programming language کے اندر آپ ایک ایک کر کے سارے keywords جب سیکھ جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی programming language مجھے آ گئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم کتنے keywords یہاں پر لکھ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا alert جس کو کیا کرتے ہیں output دکھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک pop-up دکھاوا آ جاتا ہے اس میں جو بھی value ہم print کروانا چاہے وہ value آ جاتی ہے دوسرا keyword ہم نے سیکھا تھا war یا war کی جگہ پہ let بھی لکھ سکتے ہیں اور cons بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں سے variable بن سکتے ہیں تو ہم نے دوسرا keyword جو ہے وہ war سیکھا اور تیسرا keyword ہم سیکھنے جا رہے ہیں user سے input اگر لینا ہوتا ہے آپ کو تو آپ کو prompt اس کے لئے لگانا پڑتا ہے اچھا prompt کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ کیا دیتے ہیں کچھ text دیتے ہیں ٹھیک ہے prompt کے اندر اچھا یہ کون سا text ہوگا یہ وہ سوال ہوگا جو آپ user سے پوچھیں گے ٹھیک ہے ظاہر ہے جب آپ facebook میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ post کرنے کیلئے لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے اگر note کیا اس میں پہلے سے لکھا وار ہوتا ہے what is in your mind ٹھیک ہے یہ ایک سوال ہوتا ہے جو user سے ہم پوچھتے ہیں user اس کے جواب میں کیا لکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی i'm feeling good today یا میں آج جیسے کافی بینے کے لیے آیا بہوں جو بھی اس کو post کرنی ہوتی ہے وہ لگاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سوال میں کیا لکھتے ہیں enter first number ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم دو number input لینا چاہ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ کہا کہ enter first number ٹھیک ہے جی تو یہ وہ سوال ہے جو user سے پوچھا جائے گا اور ساتھ میں اس کے پاس ایک input box بھی چھوٹا سا بناوا رہا ہوگا اور یہ سب کچھ کس کی بدالت ہو رہا ہوگا prompt کی کی ورڈ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی تو prompt کا کی ورڈ جو ہے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا دو prompt میں بنا لیتا ہوں اور دوسرے میں لکھتا ہوں میں second number ٹھیک ہے جی input first number input second number تو یہ دو number ہم نے user سے input لیا but ان دونوں number کو جو میں input لیا ہے اس کو ابھی تک میں نے کسی variable میں store کروانی کی instruction نہیں دیکھی ہے جس میں ابھی دیکھ number اور ساتھ میں یہ کچھ لکھنے کی بات آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ابھی تک میں اس کو کسی variable میں store نہیں کر رہا ہے یہ نیچے والے alert میں بند کر دیتا chrame run ہوگا تو یہ lines run نہیں ہوگی اس کے لئے shortcut کیا control slash shortcut بھی اس کے لئے اور آپ ویسے بھی اگر یہاں پہ press کر دیں 2 slash تو یہ comment ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ code میں یہاں پہ روکنا چاہا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ یہ code بھی ساتھ execute ہو جو یہ چلے گا تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا اگر ان دو values کو مجھے پلس کرنا ہے تو میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں پہلے ان دونوں values کو variable میں store کر و اگر میں ان values کو variable میں store نہیں کر واتا ہوں تو میں کیا کروں تو مجھے variable کا کوئی نہ کوئی نام رکھ نا ہے میں نے کہا first number وار 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 second number کیا ہوا تھا اچھا تو اب آپ note کیجئے اب آپ note کیجئے کہ میرے پاس ایک variable ہے پہلے میں کیا کرتا تھا کہ variable کا نام لکھتا تھا اور equals لگا کے میں اس میں جو value رکھوانی ہوتی تھی وہ exactly value رکھ دیتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب میں نے کیا کہا ہے اب میں نے کہا کہ وار first number equals اور prompt ٹھیک ہے اچھا تو یہ prompt جو ہے نا اس جگہ پر یہ کیا کرے گا ایک value return کرے گا ٹھیک ہے جی یہ پرام کیا کرے گا ایک value کو return کرے گا اور ویلیو کونسی ہوگی جو بھی user input box میں لکھ کر type کر کے enter press کرے گا یا ok press کرے گا وہ value یہاں پہ return ہو جائے گی اچھا value return ہونے کا مطلب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ آگے بھی programming میں ہم face کرتے رہیں گے value کا return ہونا آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی programming میں کہیں پہ value return ہونے کی بات ہے کہ بھائی یہ prompt جو ہے اور اس جگہ پہ کوئی value آ جائے گی جو بھی user نے لکھا ہوگا یا جو بھی value return ہو رہی ہے وہ value itself یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا یہ بھولنا نہیں ہے جب بھی کئی پہ بات ہوگی کہ یہ prompt جو ہے یہ کوئی value return کر رہا ہے number میں بندے نے کہا کہ 56 ایسے کر کہا تو کچھ اس طرح سے میرا code بن چکا ہوگا تو میں نے اس کو save کر دیا میں کیا کرتا ہوں کو as it is alert کروا دیتا ہوں کہ جو میں user سے input لے کر اپنے variable میں store کر آیا ہے کیا وہ واقعی store ہو گیا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو میں پہلے first number کو alert کروا دیتا ہوں اور اسی طرح میں second number کو بھی alert کروا دیتا ہوں مقصد میرا کیا ہے ان کو alert کرانے کا جس یہ جاننا چاہا رہا رہا کہ جو میں نے سوچ سوچ تھا کہ اچھا بھائی یہاں پہ سے ویلیو ریٹرن ہوگی اور 23 ایسے ہوگا اور 23 میں چلا جائے گا تو وہ واقعی ویسا ہوا ہے یا نہیں ہو ہے یہ میں میک شور کرنا چاہا رہا تو میں جی جناب واپس آیا میں نے ریفرش کیا اور ریفرش کر کے میں نے first number لکھا 23 اور دوسرا number میں لکھا 11 اور enter کیا تو ہم نے کیا کر دیا کہ دو ویریابل انپوٹ لے دیئے اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنا سب سے پہلا پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے آج کی کلاس میں اور اس پروگرام میں ہم کیا کریں گے کہ ہم ان دونوں ویلیوز کو پلس کروائیں گے تو میں نے کہا وار پلس ہم پہلے ہی کروا چکے ہیں فہیم بھائی نے بھی آپ کو ذکر کیا تھا اور میں نے یہاں پہ بھی آپ کو پلس کر کے بھائیوز 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 مزید سمجھنے جارے ہیں ہمارے پاس کچھ ٹائم موجود ہے ابھی ہم نے ابھی تک جو ویریابلز بنائے تھے اس میں ہم نے کیا رکھا تھا اس میں ہم نے رکھا تھا نمبر ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں بہت سارے سوفٹ ویرز جو آپ ڈیلی بیسز پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں آپ کو نمبر کے علاوہ بھی چیزیں انپورٹ لینے کی ضرورت پار سکتی ہے جیسا کہ فیس بک میں جب آپ پوسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ٹیکس لکھتے ہیں پورا جملہ لکھتے ہم جوا سکرپٹ کے اندر اگر ہمیں کوئی ایسا ویریبل بنانا ہو جس کے اندر ہمیں جملہ لکھنا ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس طریقہ موجود ہے جس ٹا منٹ آج تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس طریقہ موجود ہے اس کے لیے ہم طریقہ کیا ہوتا ہے اس کی لیے طریقہ بہت ہی سمپل ہے ویریبل کے نام میں ہمیں کچھ بھی چینج نہیں کرنا ہمیں ویریبل کی ورڈ میں کچھ بھی چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم ایک ایسا پروگرام بناتے ہیں اسی طرح کا جو کیا کرے گا ایک پروگرام نے کہا اینٹر آ ٹیکسٹ میں نے اس کو کہہ دیا اینٹر آ ٹیکسٹ یا اینٹر آ نیم میں نے یہ کہہ دیا اس کو اچھا تو آپ دیکھیں میں نے اسی طرح وار کے کی ورڈ سے ایک ویریبل بنایا جس میں نیم کے نام سے ویریبل بنایا یا بلکہ اس کو میں فرس نیم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فرس نیم کے نام سے میں ایک ویریبل بنایا اور اس میں میں ایک پرامٹ یوزر سے لیا وہ پرامٹ اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یوزر کیا مجھے انپٹ دے گا یوزر مجھے انپٹ دے ریزلٹ اور اس ریزلٹ کے اندر میں اپنے پاس سے اس نام میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں پہلے ہیلو لکھا آئے اور ساتھ میں جو نام بندے نے انپٹ دیا ہے وہ نام لکھا ہوا آج تو ہم جیسا کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم نے ویریبل میں نام لیا ہے بندے سے جو بھی ہمارا یوزر ہے اس سے ہم نے کہا ہے کہ ایک نام انپٹ دیتی آپ اور اس کو ہم نے ہیلو کے ساتھ پلس کروا دی ہے تو اگر بندے نے جان نام لکھ کیا ہے تو کیا ہوگا اس کے اس کا جو ریزلٹ بنے گا پروسیسنگ دکھا دیا یوزر کو سکرین پر ڈسپلی کروا دیا ٹھیک ہے جی اب میں آتا ہوں یہاں پر ریفرش کیا میں نے میں نے جان اور انٹر کیا تو یہاں پر ہیلو جان لکھا ہوا گیا اچھا اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریبل کے اندر ہم نمبر کو کروا سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کو بھی کروا سکتے ہیں ہم دونوں چیزوں کو سکتے ہیں ویریبل کے بھی اچھا ہم دونوں چیزوں کو ویریبل میں سکتے ہیں چاہے وہ نمبر ہو اچھا جس طرح ہم جب نمبر انپٹ لیتے ہیں تو ہم نمبر کو پروسس کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم text کو input لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہم کچھ نہ کچھ processing کر کے اس کو ہم واپس screen پہ display کروا سکتے ہیں result کے variable کے ذریعے یا کوئی بھی variable ہم بنا کے اس کو process کر کے اس کو ہم screen پہ واپس دکھا سکتے ہیں اچھا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اگر دو string کے درمیان ہم plus لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ہم دونوں string کو جوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ وہی والی چیز ہوئی ہے کہ بھائی ایک یہ تھا یہ string تھا user جو input دے گا اس میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں چاہے وہ number لکھے چاہے وہ text لکھے ہمیں جو data ملے گا وہ text کی form میں ملے گا یا string کی form میں ملے گا to be more accurate ہم اس کو programming میں اس کے لیے word استعمال کرتے ہیں string تو string کی form میں ہمیں ملے گا اور وہ string first name میں جا کے save ہو جائے گا تو یہ جو text لکھا ہوا ہے یہ بھی string ہے یہ جو variable کا نام ہے اس میں بھی string موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں string جب ان کو plus کیا جائے گا تو یہ آپس میں concatenate ہو جائیں گے یا اس کو آپس میں ایسے جڑ جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اگر اس کو میں minus کرنے کی کوشش کروں تو یہ error ہو جائے گا ٹھیک ہے میں دو string کو یا دو text کو آپس میں minus نہیں کر سکتا میں صرف کیا کر سکتا ہوں دو string کو آپس میں plus کر سکتا ہوں دو string کو آپس میں پلس کر سکتا ہوں minus میں نہیں کر سکتا اچھا on other end جب number input دیا جائے گا تو number کو میں plus بھی کر سکتا ہوں minus بھی کر سکتا ہوں multiply divide اور کچھ مزید operations ہیں جو ابھی تک ہم نے discuss نہیں کیے فہیم بھائی نے تھوڑے سا briefly اس کو بتایا ہے لیکن یہ ہم انشاءاللہ next class میں کوشش کریں گے اس کو discover کرنے گی ٹھیک ہے جی تو اب اس program کو ہم ذرا run کرتے ہیں اس program میں ایک ادت input ہے کچھ processing ہے اور ایک ادت output ہے اب میں نے اس کو refresh کیا اپنے page کو میں نے لکھا کہ بھائی john اور hello john یہاں پر print ہو کر آگیا اچھا اب اگلی class پہ ہم کیا چیز پڑھنے والے ہیں وہ ذرا سا میں بتا دیتا ہوں last کے ہمارے پانچ منٹ میں اگلی class میں ہم coding شاید تھوڑی بہت کریں لیکن ہمارے جو زیادہ time گزرے گا وہ ہمارا اس theory کو سمجھنے میں گزرے گا کہ variable اصل میں ان theory ہے کیا چیز ہم computer science کی history میں دیکھیں گے کہ variable کیسے start ہوئے اور جیسا کہ میں نے آج ذکر کیا variable memory میں جگہ لیتا ہے تو وہ memory میں کیسے جگہ لیتا ہے memory میں کس طرح سے store ہوتا ہے اور جب ہم منگواتے ہیں تو وہ کس طرح سے اٹھ کر آتا ہے پھر اگر وہ number ہے تو وہ کیسے store ہوتا ہے اگر وہ string ہے تو وہ کیسے store ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ computer جو وہ zero one کی language پہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ zero one کی language بھی ہم اچھی طرح سے کل سمجھیں گے کہ وہ zero one کی language میں actually computer چلتا کیسے مطلب اگر اس کو zero one کے علاوہ کچھ نہیں آتا تو اتنا سب کچھ ویڈیو photo اور text اور پورے پورے جملے کیسے یہ handle کر پاتا ہے اور even یہ کہ numbers کو بھی کیسے handle کر پاتا ہے کیونکہ number میں میں نے 50 لکھا ہے but computer کو just zero one آتا ہے تو یہ 50 کو کیسے سمجھ جاتا ہے تو ہم یہ چیزیں کل سمجھیں گے اور ہم اس کو start کریں گے physics سے start کریں گے کیونکہ computer کی جو branches ہیں وہ پیچھے physics سے جا کے ملتی ہیں تو ہم physics سے start کریں گے اور آہستہ آہستہ پہ آئیں گے اور electronics سے پھر ہم software یا computer science کی طرف آہیں گے تو ہمارا computer science اگر ہم depth میں جائیں تو electronics ہے اور electronics کی ہم depth میں جائیں تو physics ہے تو physics سے start کریں گے اچھا physics سے بھی اگر ہم اور پیچھے جا سکتے ہیں تو philosophy ہے لیکن ہم اتنا پیچھے نہیں جائیں گے ہم physics سے start کریں گے اور اس کی یعنی کے ویریابل کے جو ڈیٹا ٹائپ ہیں ہم ان کی طرف پھر موف کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ہم نے number اور string کو تھوڑا briefly آج discuss کر لیے اور کل کی کلاس میں ہم اس کی تھیوری سمجھیں گے ہم ایک کہانی سنیں گے کل کی کلاس میں ایک گھنٹے شروع کے گھنٹے ہم ایک کہانی سنیں گے کلاس میں اور اس کے بعد پھر ہم چھوٹا سا ایک پروگرام بنائیں گے جو آگے کے ہمارے ڈیٹا ٹائپ ہیں یعنی گول اچھی ہو گیا ٹھیک ہے جی تھینک ی سو مج آپ سب لوگوں کا جوائن کرنے کا اچھا یہاں پہ میں اس کوڈ ایک فیڈبیک سیشن کریں گے دس منٹ کا فیڈبیک سیشن ہوگا جس میں آپ سب لوگوں سے کچھ اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو جو لوگ آ آ آ ان کو کہیں جانا ہے یا جو لوگ leave کرنا چاہ رہے ہیں بلکل leave کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کے پاس ٹائم ہے جو والنٹیر کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے لیے تو وہ کائنڈلی کوئل سے جڑے رہے ہیں اور ان سے پھر فیڈبیک والی چیز ڈسکس ہوں گی ٹھیک ہے جی تھانک یو سو مچ اللہ حافظ